اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میچ اس وقت کنٹینیو ہے اور سیکنڈ وہ چل رہا ہے اور اب میچ کچھ دیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میچ ارتتام پذیر ہو جائے گا اور اس وقت ہم موجود ہیں آئی آپ ان سے ملواتے ہیں ہم آپ کو اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھلاڑیوں میں ریر کی ہڈی کا کام کرتے ہیں تو آئی این سے ملواتا ہوں جناب کوچ لال محمد صاحب اور محمد رمضان صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسسٹنٹ اور یہ کوچ کر رہیں گے تو آئی این سے بات کرتے ہیں کہ اس میچ کے حوالے سے اور اس گراؤنڈ میں اور جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو کس طرح فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے کس طرح آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو آگے لے کر چلنا ان کو اپریشیٹ کرنا پروموٹ کرنا تو آپ ذرا کچھ بتائیں گے پلیس شکریہ ہمارے یہ سن گورنمنٹ پریس کا طرف سے جو یہ ٹورنمنٹ کا نکات کیا گیا ہے اس کے پوٹبال کو فرموٹ کرنے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یہاں پر اسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی اس وجہ سے یہ پبلک کے ایکٹیوٹی کے لیے توڑا ہیلڈی ایکٹیوٹی کے لیے تو یہ پروگرام کیا ہے ماشاء اللہ آپ کراؤڈ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کراؤڈ آیا ہے ورکنگ ڈے میں اتنا کراؤڈ آیا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور انشاءاللہ ہمارے منیجمنٹ سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ہر سال یزی پروگرام چلائے گا سن گورنمنٹ پریس اور کھلاڑیوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے منیجمنٹ نے کہا ہے کہ سن گورنمنٹ پریس کی ٹیم تقریباً نائنٹی تری کے بعد کوئی اپارٹمنٹ یا کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے کلائڑیوں کا وہ ایسی بچارے آتے تھے ہمارے کہنے پر آ کے فری میں کہلتے تھے فائنل بھی جیتے ہیں پریس نے اور ایک ٹائم تھا کہ پریس کومی چیمپین تک پاکستان کا لائب وائی چیمپین تھا ہر ٹورنمنٹ پریس نے جیتے ہیں بڑے بڑے ایونٹ جیتے ہیں اور اچھی اچھی ٹیموں کا اور اس نے نیپال کا بھی دورہ کیا ہے لیکن اس کے بعد نائنٹی تری کے بعد سے ہمارے سپورٹس میں کچھ ایسے معاملات ہوا ہے تو کلائڑیوں کے لیے نہ نوکریوں کا کچھ ہوا نہ کانٹیکٹ میں کچھ ہوا ابھی ہمارے لبداللطیب اندر صاحب ہیں مینیجمنٹ میں وہ ہمارے سرپرست ہیں سلیم الرحمان صاحب ہیں اور دوسرے ہیں ہمارے جو چل رہا ہے انشاءاللہ کہ کلائڑیوں کے لیے ابھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس جنوری میں ٹیم کی بالی کے لیے بھی اور کانٹیکٹ کے لڑکوں کے لیے ضرور اس مردمہ انہوں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اور یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کلائڑیوں کو بھی اچھے کچھ روزوار کے بھی موقعیں ملیں گے اور کلائڑیوں کے چولا بھی جلے گا ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ کو پتا ہے کس طرح لوگ گزارہ کرتے ہیں انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارے ٹیم کے بالی کے لیے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ اچھا ہماری ابھی بات ہوئی تھی سن گورنمنٹ پریس سورٹ کلب کے جتنے بھی منجمنٹ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی اپینین دیئے تو آپ گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ہیں ماشاءاللہ آپ دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا گورنمنٹ سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کے لیے آگے کیا ایسے معاقع ہونے چاہیے ڈیمانڈ کے جن سے ان کا فیوچر برائیڈ ہو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کیونکہ نائنٹی ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں میں آیا تھا پاکستان آٹو موبیل کارپوریشن پاکو میں تو آپ یقین کریں میں فرس ٹیم جب کونٹیک لیٹر سائن کرنے گیا تھا ایپ ٹی سی بیلڈنگ میں اس ٹیم میرے مروم اللہ ان کو جوار جائمت میں جگہ دے میر محمد میرا بولی مار سے ان کا تعلق تھا تو ہم نے سکنیچر کیلئے لے گئے تھے اپنے ایپ ٹی سی بیلڈنگ میں تو وہاں وکار یونس اور آکیب جاوید ان کو پوری دنیا جانتی ہے مجھے کوئی نہیں جانتا محمد رمزان کو کوئی نہیں جانتا وہ پھر میرے میرے کوچ نے مجھے بلایا کہہ رہے ہیں ان کو جانتے ہو یہ ابھی کومیٹ ٹیم میں ہیں ان نے بولا نہیں سر میں تو نہیں جانتا نہ یہ مجھے جانتے ہیں پھر ان اس نے شیک اینڈ کیا میں نے بولے یہ وکار یونس ہے اور یہ آکیب جاوید ہے یہ ابھی آپ کی فٹبال ٹیم میں ہیں یہ پاکو کی کرکٹ ٹیم میں ہیں تو وہ آپ کرکٹ کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور فٹبال کے ہمارے حال یہ ہے کہ ہم لوگ یہ شکر ہے اللہ کا جو کچھ چل رہے ہیں یہ اوپر سے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں لیکن فٹبال میں ہمارے پرزیرہ ہی نہیں ہے فاکستان میں ایک اس ٹیم اٹھارہ ڈپارٹمنٹل ٹیمیں تھی ہمارے پاس کتنے ٹیمیں تھی اٹھارہ ڈپارٹمنٹل تھی وہ روزگار لڑکوں کا روزگار بھی چلتا تھا ان کے شوق بھی پورا ہوتا تھا ان کے گھر کے چولے بھی جلتے تھے وہ سارا سسٹم ابھی اٹھارہ ڈپارٹمنٹل بھی نہیں ہے سب کے سب بند ہیں گورنمنٹ کے لیے بہت ہی ایزی ہے جتنے بھی کیم سی پی ڈی بلو ڈی وارٹر بورڈ جتنے بھی ادارے ہیں پریس ہے جیسے اپنے ٹیموں کو بال کریں لڑکوں کو کانٹیکٹ پے یا پرمنٹ جوب دیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا یہ آرام سے ہو سکتا ہے سن گورنمنٹ چاہے میں وفا کی بات نہیں کر رہوں سن گورنمنٹ کے جائے انڈ آور جو آتے ہیں وہ آرام سے یہ چیزیں کر سکتے ہیں اچھا جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ستارے ہیں جو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں فٹبال کو مطلب اتنی پذیرائی نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کھیل کو اتنا فروغ دیا جائے لڑکوں کو نوکنیاں دی جائیں اور ان کا فیچر اتنا برائیڈ